بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوریرز آج ہم فرسٹیر کی انگلیش کی پویم نمبر نائنٹین ایک باتیں کرنے والا آدمی اور کام کرنے والا نہیں یعنی باتیں کرنے والا انسان جو کہ کام نہیں کرتا کا اردو ترجمہ پڑھیں گے ایک آدمی باتیں کرنے والا اور کام کرنے والا نہیں ایک ایسا آدمی جو باتیں کرتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے ایک باقی طرح ہے جڑی بھوٹیوں سے بھرے ہوئے باقی طرح ویڈز جڑی بھوٹیاں یا خدر و گھاس اپنے آپ اگنے والی گھاس یعنی جڑی بھوٹیاں اور جب جڑی بھوٹیاں یا خدر و گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے it's like a garden full of snow it's like a garden یہ ایک باقی طرح ہے full of snow برف سے بھرے ہوئے یہ ایک باقی طرح ہے برف سے بھرے ہوئے باقی طرح and when the snow begins to fall اور جب برف گرنا شروع کر دیتی ہے اور جب برف پڑھنے لگتی ہے it's like a bird upon the wall it's like a bird یہ ایک برندے کی طرح ہے upon the wall دیوار پر and when the bird away does fly اور جب پرندہ اڑ جاتا ہے it's like an eagle in the sky it's like an eagle یہ ایک اکاب کی طرح ہے in the sky آسمان پر and when the sky begins to roar اور جب آسمان begins to roar گرچنا شروع کر دیتا ہے it's like a line at the door it's like a line یہ ایک شیر کی طرح ہے at the door دروازے پر اور جب آسمان گرچنا شروع کر دیتا ہے یہ ایک شیر کی طرح ہے at the door دروازے پر and when the door begins to crack اور جب دروازہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے it's like a stick across your back it's like a stick یہ ایک چھڑی کی طرح ہے یہ ایک تازیانے کی طرح ہے across your back تمہاری پیٹ پر تمہاری کمر پر مطلب پھر یہ ایک ایسے ہے جیسے آپ کی کمر پر چھڑی یا تازیانہ برس رہا ہو and when your back begins to smock اور جب تمہاری کمر تمہاری پیٹ begins to smock درد کرنا شروع کر دیتی ہے it's like a pen knife in your heart it's like a pen knife یہ ایک باریک خنجر کی طرح ہے pen knife چھوٹا چاکو باریک خنجر یہ ایک باریک خنجر کی طرح ہے in your heart تمہارے دل میں and when your heart begins to bleed اور جب تمہارے دل سے خون بہنا شروع کر دیتا ہے your death and death and death indeed تم مر جاتے ہو اور مر جاتے ہو اور مر جاتے ہو در حقیقت حقیقت میں اور جب دل سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تم مر جاتے ہو اور مر جاتے ہو اور واقعاً مر جاتے ہو dear students یہ پویم لکھی ہے چارلس پرالٹ نے اور اسے translate کیا ہے رابرٹ سیمبر نے dear students ہار پویم کے اینڈ پہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی پویم کو پڑھتے ہیں یا کسی پویم کا ترجمہ کرتے ہیں تو dear students پویم کے ٹائٹل کے ساتھ ہی پویٹ کا نام بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں تو dear students first year کی انگلش کی پویم نمبر نائنٹین a man of words and not of deeds جو کہ چارلس پرالٹ نے لکھی ہے اور اس سے translate کیا ہے انگلش میں اس کو translate کیا ہے رابرٹ سیمبر نے اس کے ساتھ ہی اس پویم کا ترجمہ ختم ہوتا ہے تو نیکس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں